ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ لوگوں کی سنکھیا یہاں دو سو کے پار پہنچ گئی اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ گرافکس کے ساتھ پورا ڈیٹا آپ کی سامنے ہم رکھ دیتے ہیں بھارت میں کورونا کے مریضوں کی سنکھیا گیارہ ہزار انچالیس ہو چکی ہے 1139 مہاراشٹو میں 203 سب سے زیادہ مہاراشٹو اور کورونا کے مریضوں کی سنکھیا 200 کے پار ہو گئی ہے یہی دو راجے ہیں جو ٹاپ کر رہے ہیں راجیوں کی سیماؤں کو سیل کرنے کے بعد مردوروں کا پلائن پہلے سے رکا ہے ڈلی سرکار مردوروں کے کمروں کے قرائے دے گی پہلے ہی ڈلی سرکار نے کل اعلان کر دیا تھا پلائن رکنے میں ناکام ڈلی کے دو افسر سیسپینڈ کر دیے گا ہے آر ایمیل کے چھے ڈاکٹرز کورونا مریضوں کے آر ایمیل کے چار نرسز کو بھی کورنٹین میں پھیج دیا گیا ہے ان سب کے بیچ کافی اور اپ ڈیٹس بھی ہیں دیش بھر کی دنیا بھر کی کورونا کو لے کر جو مہتپون ہے آپ کے لئے جاننا بتائیں گے آگے تو دیکھیں بہت ساری بہتپون باتیں کنکن نے آپ کو بتائی ہے اس لئے ہم لوگ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ معاملے اور زیادہ نہ بڑے اس لئے آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اب بات کورونا کی وجہ سے بڑے مہانگروں سے ہو رہے ہیں مجدوروں کے پلائن کی کیندر اور راجس سرکاروں کی سختی اور سیماوں کو سیل کرنے کے بعد مجدوروں کا پلائن رکنے کا دعویٰ کیا گیا دیکھیں بلائن رکنی رہا ہے آج بھی ہم صبح جب دفتر کے لیے آ رہے تھے تو ہمیں لوگ سڑکوں پر چلتے ہوئے دیکھیں لیکن دیر رات قریب ایک وجہ دلی کے موتی باگ کی سڑک پر کچھ دیہاری مجدور بیٹھے دیکھیں دیکھیں ABP نیوز صبح سے لے کے رات تک آدھی رات تک سڑکوں میں گھوم گھوم کر آپ کے لیے ریپورٹ تیار کرتا ہے دیش میں لوگ ٹاؤن اور پیسے نہیں ہونے سے پریشان یہ لوگ پیدل ہی جہاں سے جا رہے تھے جو تھک کر بیٹھ گئے سڑک کنارے ان لوگوں نے ABP نیوز کو اپنی پریشانی بتائی دیکھیں نیویدیتا شانڈے لکھی یہ آدھی رات والی ریپورٹ صبح سے پیدل چل رہے ہیں مجدوروں کو جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ رات کے وقت کہاں جائیں کیا کریں تو وہ سڑک کے کنارے ہی اپنے پریوار سمیت آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا کیونکہ صبح سے چل رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آرہا جانا کہاں پہ ہے تو اس وقت دیکھیں یہ ہمارے سامنے ایک پریوار ہے جو کہ جھاسی کے لیے نکلا ہوا ہے ہم ان سے بات کریں گے اس پریوار سے نام کیا ہے آپ کا کہاں سے آرہی ہیں آپ یہ بتائیے کہاں جانا کہاں بھی آپ کو جھاسی جانا ہے جل آچھتا پر بڑا ملا ہے پتا ہے آپ کو کہ کیسے جائیں گی وہاں پہ ہمارا سادن مل جائیں گے تو جانا ہم کو جانا ہے سارے جانے ملے کے باہن چل گئے اس سے ہم نکلے آئے نہ تو ہم نے پاس ٹی وی ہے کہ کچھ ہم دیکھتے ہیں ہم تو ملدو آدمی ہیں آپ کب سے چل رہے ہیں میں آت چھے بجے سے چل رہا ہوں اور وہاں سے آیا ہوں جو کیا بولتے ہیں آسوک بیار سے ادھر آتے آتے ادھر کوئی راستہ نہیں ملا جانے کیلئے عمر کیا ہوگی بابو آپ کے ہوگی پندرہ سولہ ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے گاڑی آڑی کر رہا ہم سمانچہ کچھ سندے ہی نہیں ہے آدمی جا رہے ہیں ہم بھی نکل جائیں سنیے یہ پریشانی یہ مزدوروں کی جن کا کہنا ہے کہ کیا کریں یہاں پر رکھ کر کے کریں گے کیا جب کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے پتہ ہے نہیں کیونکہ ابھی کس طرح سے سرکار کیا چیزیں لے کر کیا رہے ہیں کیا سویدھائی دے رہے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں ان مزدوروں کو پتہ نہیں ہے بس نکل گئے ہیں کیونکہ یہاں کرونا کا ڈر ہے اور اوپر سے یہاں پہ مکان مالک رہنے نہیں دے رہے کھانے کے لئے سامان نہیں ہے تو اس سے اچھا ہے کہ گاؤں میں ہی جا کر کے رہیں اور اسی بدحالی کی وجہ سے یہاں سڑک پہ رات بیتانے کے لئے یہ مزدور جو یہاں پہ موجود ہیں وہ مجبور ہیں کیامرا پرسن محیط کاسلک ساتھ تو یہ تشاندل اے بیپی نیوز دے پیدل پلائن کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل تھے جنہیں پولیس نے بورڈر کراس کرنے نہیں دیا اور واپس بھیل دیا واقعی ایک ترازدی یا وکاس آپ اور ہم جب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر پر خود کو سرکشت رکھئے ایک پورا تپکہ سماج کا ایسا ہے جس کے لئے بھوک سنکرمت سے زیادہ بڑی سمسیا ہے ہم بات کریں ان لوگوں کی جن کو روک دیا گیا جس کے بعد سڑک کنارے ہی رات پر اندھیرے میں بیٹھے بیٹھین انہوں نے رات گزاری اس بیچ کچھ محلاؤں کے پاس ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے تصویر دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل روئے گا یقین مانیے ایوی پی نیوز پر سنیے ان لوگوں کی اپنے کیرائے کے مکانوں میں جہاں رہتے ہیں وہیں کے لئے یہ بتائیے کدھر آپ کو کہاں جانا تھا جہاسی میں جہانسی میں ایپ بی میں جانا تھا دیگم گڑ یہ بتائیے آپ لوگ یہاں پہ کیوں روکے ہوئے پولیس والے نے بیٹھ دیا تو وہاں جا رہے نہیں پولیس والے نے واپس کر دیا کیوں وہاں سے جانے نہیں دیں تمہارے کو جانے نہیں دیں گے باپس جاؤ جہاں سے آئے ہو بہن پہ تمہیں کھانا ملے گا سب اس کھانے کیلئے لیکن ٹھیکے دار مالک ہے جو اچھا یہ بتائیے آپ لوگ یہ جگہ چھوڑ کر کے جا کیوں رہے تھے یہ بتائیے وہاں کھانے پینے کی بیوستہ نہیں تھی کچھ نہیں تھا تو اس لیے سوچا گاؤں چلے جائیں کیا کرتے ہیں یہاں تو کھانا ملنا گلی گلی کھا رہے پی رہے اوہ دہ تو کچھ نہیں ملنا تھا اور لوگوں نے نے بول دیا کہ دائی سے جاؤ کام بند ہو گیا مجھوڑی کا کام کرتے ہیں یہ بتائیے واپس کیسے جائیں گے اب واپس پتہ نہیں ہے پیدل 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 جائیں گے اب دیکھئے لوگ پیدل نکلنے ایک بات بول رہے ہیں اور سب سے بڑی سمسیاں ان ماں کے لیے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ دیکھئے اتنا چھوٹا ان کا بچچہ ان کی گوند میں ان کا بچہ ہے ان سے ہم پوچھیں گے یہ بتائیے کیسے آپ پیدل لے کر کے جائیں گے اپنے بچے کوتتا کیا کریں میں پریسان ہوئے گے تھوڑے اور ہم لیں گے کوئی اور لے گا تھوڑے چلائیں گے جانا تو پڑے گا یہاں پہ رہو تو وہ لوگ جبرجستی بھاگوا رہے ادھر سے بھاگا دیا رہنے کھانے کے لیے یہاں پہ بیوستہ نہیں تھی یہاں پہ تو پر وہاں پہ نہیں تھی جہاں پہ رہتے تھے ہم لوں جہاں سے آپ بھاگ کر کیا ہے وہاں بیوستہ نہیں وہاں پہ کوئی بیوستہ نہیں تھی رہتے کہا تھے آپ کی رائے کے مکان پہ رہتے ہوں گے جھگی بھانی ہوئی تھی جھگی میں رہتے تھے یہ پریوار ہیں جو کی نکلے ہوئے تھے جانے کے لیے اپنے اپنے گاؤں کے طرف مگر پولیس پھالوں نے روک دیا کے جانے سمنہ کر رہے ہیں اس ویجے سے یہ لوگ یہیں پہ آرام کر رہے ہیں کیونکہ اس صبح سے یہ لوگ چل رہے تھے اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے واپس جائیں تو کیسے جائیں گے ابھی بھی سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ کیونکہ رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آپ لوگ کو پتہ ہیں کہ کہ جو شیلٹر ہوں میں کسی جانکاری آپ کو جہاں پہ آپ رکھ سکے جانکاری نہیں ہے تو اب دیکھیں یہ کس طرح کی بدحالی ہے یہاں پہ کہ مزدور اپنے گھروں سے نکل کر کے بھاگ رہے ہیں انہیں کہیں شرن نہیں مل رہی ہے مزدور پہنچے بھی بورڈر پہ تو انہیں واپس بھیج دیا گیا کہ جہاں آپ جہاں سے آپ آئے ہیں وہیں رکے رہی ہے اب یہاں یہ مزدور رات سڑک کے کنارے بیٹانے کے لیے مجبور ہیں کیامرہ پرسن مویت کا ستریک ساتھ میریتا شاندی لیا بھی پینیوز تک میں شیکھر کپور لے کے آ رہا ہوں پردھان بنتری سیریز ٹو شنیوار رات دس بجے